موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اممباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیجیں یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کے شکل میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتن کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انور حسین مدینہ المنورہ سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کا آئی پولس ٹی وی کا جو دینی ہیلپ لائن اپیسوڈ آپ کے سوالوں کا جواب جو کا سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت اتا فرمائے اور حاسدوں کے سر سے محفوظ رکھے اور اس کو آخرت کا صدق جاریہ بنائے آمین یا رب العالمین شیخ میرا ایک سوال ہے کہ نماز میں امام جو کبھی گلتی کرتا ہے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے اس کو اللہ حب برکانا چاہیے یا سبحان اللہ کہنا چاہیے برساگیر میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ حب برکانا چاہیے کیا یہ دوست ہے دلیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی رسمی میں جواب دیں جزا کر لکھے سلام علیکم ہمارے ایک بھائی ہم مدینہ سے سوال کر رہے ہیں اور بھائی صاحب نے بہت ساری دعائیں دی ہیں اللہ جزائے خیر دیں اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں دین کے معاملے میں اور کسی سے حسد یا جلن اس طریقی باتیں اپنے دلوے میں نہ رکھیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اللہ کو ذائے خیر دیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز میں جب امام بھول جائے اور نماز پڑھتی بھی کسی غلطی کا شکار ہو تو پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ اس کی تنبی کیسے کریں گے اس کو کیسے آگایا کریں گے آیا وہ پیچھے سبحان اللہ کہیں گے یا اللہ اکبر کہیں گے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ برسغیر میں کچھ لوگ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں گے آگاہ کرتے ہیں تو اس تعلق سے بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھئے مجھے تو نہیں معلوم میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ برسغیر میں بھی کسی عالم میں ایسا کوئی فتوہ دیا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ عوام اپنے طور سے کہیں پہ ان کا ایسا عمل ہو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کسی کا ایسا کوئی فتوہ ہے اور اللہ عالم مجھے میرے علم میں نہیں کہ کسی نے فتوہ دیا ہو کہ اگر امام غلطی کرے تو پیچھے اللہ اکبر کنا چاہیے اور اکثر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے سبحان اللہ ہی لوگ کہتے ہیں اور یہی حدیثیں ثابت ہیں چنانچہ سعی بخاری کی حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث نمبر ون ٹو ٹیری فور اس میں ایک لمبا واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر نوار پڑھانے کے لیے تاخیر سے پہنچے تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی انہوں آگے بڑھ چکے تھے اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روایت کے الفاظ ہے فَآخَدَ النَّاسُ فِي تَسْفِيقِ کہ لوگ تالیاں پیٹنے لگے یعنی اپنے ہاتھ اپنے جسم پر مارنے لگے اشارہ دینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے جب پتا چلا تو وہ پیشی ہٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بڑھ کے نماز پڑھائی اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِيَا اَيُّهَ النَّاسُ مَا لَكُمْ حِنَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاتِ اَخَسْتُمْ فِي تَسْفِيقِ کہا کہ اے لوگو تم ہی کیا ہو گیا کہ اگر تمہیں نماز میں کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو تم تالیاں کیوں بجاتے ہو تالیاں کیوں بجاتے ہو اِنَّمَا تَسْفِيقُ لِلنِّسَاءِ تالی بجانا یعنی ہاتھ مارنا یہ تو خواتین کا کام ہے ان کو ایسا کرنا چاہیے مَنَّابَهُ الشَّيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلِقُلْ سُبْحَانِ اللَّهِ کہ اگر نماز میں کسی کو کوئی معاملہ درپیش آئے کسی کو کچھ لگے کسی کو آگاہ کرنا ہو تنبیہ کرنا ہو کوئی اشارہ کرنا ہو بتانا ہو تو طریقہ کیا ہے سبحان اللہ کہ وہ سبحان اللہ کہے اور تصفیق یہ تالی پیٹنا یہ خواتین کا کام ہے یعنی اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے پیشے مرد حضرات ہیں اس کے پیچھے خواتین ہیں امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے مرد حضرات میں سے کسی نے نوٹس نہیں کیا خواتین کو پتا چلا وہ اگر آگاہ کرنا چاہیں تو طریقہ کیا ہوگا کہ وہ تالی پیٹیں گے یعنی اپنا ہاتھ ماریں گے ہاتھ پہ تاکہ ایک آواز نکلے اور امام کو سمجھ میں آئے اس کو اشارہ ملے کہ اس سے کچھ چوک ہو رہی ہے اور نظر سانی کریں اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں یہ تو لمبا واقعہ ہے لیکن صرف یہ جو مطلع کا حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں اور بھی کئی مقامات پر مثلا ایک دوسری ہے حدیث امر ون ٹو زیرو تھری اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا اتسبیح لرجال والتسفیق للنساء کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کا کام ہے والتسفیق للنساء اور ہاتھ بجانا یعنی تالی پیٹنا آرہی پیٹنا ملابنی نہیں کہ دونوں ہاتھ سے تالی بجائیں ملابنی ایک ہاتھ میں مارے تھوڑی سی آواز جننیٹ ہو بس آواز نکلے اور ہاتھ مارنا یہ عورتوں کا کام ہے ان کو اس طرح سے اشارہ کرنا چاہیے تو ان دونوں احادیث سے پتا چلتا ہے کہ امام کو اگر آگاہ کرنا ہو تنبیہ کرنی ہو اس کی خطا پر اس کی نسیان پر اس کی بھول پر تو طریقہ یہ ہے کہ مقتدی حضرات سبحان اللہ کہیں گے تکبیر نہیں تکبیر کہنے کا ثبوت میری معلومات کے تک کسی حدیث میں نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ کے ہی آگاہ کریں گے تکبیر کہنے والی بات کسی حدیث میں نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے برتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سعودی عربیہ سے جدہ میں رہتا ہوں ہے میرا آپ سے سوال ہے یہ میری ایو پی کا رہنے والا ہے یہ اور ڈیشٹک بریہ ہے ہمارے یہاں اہل حدیث کی مسئلہ ہمارے آس پاس نہیں تو ہمیں حضرت کر کے یہاں سے جانا ہے کہیں تو آپ سے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اکثریت جو ہے اہل حدیث کی زمان المسازد جو ہے کہاں پہ بہترین ہے ہم پورا یہ بتائیے آپ اللہ تعالیٰ خیال ہے ایک بھائی صاحب ہیں سعودی میں رہتے ہیں اس وقت اور ایو پی میں ان کا گھر ہے کہتے ہیں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی اہل حدیث مسجد نہیں ہے ہجرت کر کے کہیں اور شفٹ ہونا چاہتے ہیں ہجرت بولنے اس کو حالانکہ یہ تھوڑا سا لوگویت بار سے چل جائے گا لیکن اسطلاحیت بار سے اس کو ہجرت بولنا تھوڑا سا مشکل ہے بہرحال یہ وہاں سے کہیں اور شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں جا کے بسوں جہاں پہ اہل حدیث مسجد ہیں تو بھائی ہم تو ممبئی میں رہتے ہیں آپ ممبئی میں آ جائیں دلی میں چلے جائیں بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے تو ہاں اہل حدیث مسجد ہیں باقی اگر آس پاس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں تو اس کی جانکاری نہیں ہے معلوم نہیں کہ آپ آس پاس کا کیا لوکیشن ہے تو یہ تو ہم سے پوچھنے کے بجائے کسی اور سے معلوم کریں آپ کے گاؤں کے جو لوگ ہیں یا آس پاس کے جو لوگ ہیں وہاں ہمارے پاس تو اسی کوئی پوری ملکی انفارمیشن تو نہیں ہے کہ کہاں کہاں اہل حدیث مسجد ہیں یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی سیری میں آپ ہیں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ وہاں کی جو جمعیت ہے اہل حدیث ہے اہل حدیث کا جو دفتر ہوگا وہاں کانٹیکٹ کریں شاید ان کے پاس ڈیٹا ہو تو اسی اگرہ کا معاملہ انگرہ چلتا رہتا ہے تو ان کے پاس ہو سکتا ہے کس کا ڈیٹا ہو لیکن ہمارے پاس اس کی جانکاری نہیں ہے ہاں بڑے بڑے شہر میں آپ آنا چاہیں تو اچھی بات ہے وہاں لے دیس کی مسجد آپ کو ملے گی امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں رائے صاحب کا سوال یہ ہے کہ چرچ میں گائی کلی جی کہ عیسائیوں کے عبادت خانہ میں نکاح درست ہے کی نہیں ہے دیکھیں بھئی یہاں پہ دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چرچ میں جاتے ہیں یا کسی بھی غیر مسلم عبادت خانے میں جاتے ہیں جو مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں شرکیہ عبادت ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں اور ان کے طریقے پر نکاح کرتے ہیں یعنی نکاح میں ان کے رسم و رواج کی کاپی کرتے ہیں تو نکاح ہوگا ہی نہیں یعنی اسلام سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر آپ نکاح کریں ہندوانا طریقے پر جیسے کچھ لوگ ہیں جاہل ہیں انتہائی جاہل ہیں تو وہ اگر ہندوانا طریقے پر نکاح کریں گے مسلم ان کا کوئی دھرم گروہ ہو ان کا اس کو بولا کہ اس طرح سے نکاح پڑھوائیں ان کے طریقے پر تو جائز ہی نہیں درست سے نکاح ہی نہیں ہوگا شادی ہی نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر نکاح اپنے طریقے پر ہو یعنی آپ صرف ان کے معبد میں جا رہے ہیں ان کے عبادت خانے میں جا رہے ہیں آپ کے پاس ایک عالم ہے گوائے ہیں ثبوت ہے ولی کی رضا مندی ہے یعنی نکاح کی جو بھی شرطیں ہیں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں بس مسئلہ صرف لوکیشن کا ہے کہ آپ وہاں پہ چلے گے اور آپ نکاح کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں نکاح تو صحیح ہوگا لیکن وہاں پہ جانا یہ درست نہیں ہوگا یعنی کسی نے کر لیا تو ہمیں نہیں کیونکہ اس کا نکاح نہیں ہوا لیکن یہ لوکیشن چننا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ عام دور سے بہت ساری چیزیں مطلب کئی پرابلم ہوں ایک تو ایک ہی کچھ غیر شریع عمر کا ارتکاب ہوتا ہے وہاں پہ وہ جو عبادت کا طریقہ خود اپنے آپ میں غیر اسلامی ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے تشبہ سے معنی کیا من تشبہ بے قوم فغو منہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ انہی میں سے ان کی شادی بھی آئے وہاں ہوتی ہے یہ ان کا معاملہ ہے آپ وہاں پہ کیوں جائیں گے تو اس لئے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے وہاں پہ جا کے شادی کرنا یہ درست نہیں ہے شادی کرنا ہے تو آپ مزی میں جا سکتے ہیں کسی عام میدان میں جا سکتے ہیں کہیں بھی جا کے آپ شادی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کسی گھر میں بیٹھ کر شادی ہو سکتی ہے لیکن وہاں پہ کیوں جائیں گے وہاں پہ جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کیوں جائیں گے آپ وہاں پہ حالانکہ اسلام نے کوئی پابند نہیں کیا آپ کو آپ بھیڑے کٹھا کریں بھائی چار آدمی کوئی بٹھا کی نکاہ ہو سکتا ہے پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی کنیسے میں جانے کی کس نے آپ کو مجبور کیا اس لئے وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اگر نکاہ کی ساری شرطیں پائے گی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نکاہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہاں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں اور بھی کئی خرابیاں ہیں اور اگر وہاں جا کے ان کے طریقے کے مطابق نکاہ ہو رہا ہے یعنی اس میں کوئی عالم نہیں ہے گوائے وغیرہ جو بھی نکاہ کے شرائط وہ نہیں پائے جا رہے ہیں ان کے طریقے کے مطابق شادی ہو رہی ہے تب تو شادی ہی نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ میرا سوال ہے کہ قرآن اور عادیس کی کوئی بھی دعا پانے کے کالے بشنیلہ پانے ہے کی نہیں پانے بینہ بشنیلہ کے دعا پر سخت ہے جو آپ سے گجاری سے ہے کہ میرے سوال کا جواب آپ دیجئے یہ ابراہیم بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو دعائیں ہیں اس سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں مطلب کوئی بھی دعا جیسے صبح و شام کی دعا ہیں یا جو عذکار ہیں سونے آتے ہیں تو عذکار ہیں اڑتے ہیں تو عذکار ہیں ایسے بہت سارے عذکار ہیں تو یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے اس کا جواب یہ ہے کی نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ کیا ایک لفظ بھی آپ کو نہیں پڑھانا ہے جو عذکار جو دعائیں جہاں پہ جن الفاظ میں ثابت ہیں انہی الفاظ میں آپ کو پڑھنا ہے اور بسم اللہ جہاں ثابت ہے وہاں آپ کو بسم اللہ کرنا ہے جیسے کھانا کھانے سے پہلے آپ کو بسم اللہ کرنا ہے کوئی کام شروع کرنے جارہے ہیں وہاں بھی آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس میں لاکھ لیں لیکن یہ کہ دعا پڑھنے سے وہ خود اپنے آپ میں ایک ذکر ہے تو دعا پڑھنے سے وہ جیسے ثابت ہے ویسے ہی آپ کریں گے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بڑھائیں سکتے ایک لفظ نہیں بڑھائیں سکتے جو دعا ہے معصورہ ہے جیسے ثابت ہے ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے کہیں پہ بسم اللہ ہے کسی دعا میں کسی جگہ پہ تو الگ بات ہے ورنہ اپنی طرف سے کچھ اس میں نہیں بڑھانا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے بڑا ہی مشہور سوال ہے بار بار آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں رکوم جاتے ہیں رفول دین کرتے ہیں پھر اس کے بعد اڑھتے ہیں رفول دین کرتے ہیں تو اس کے بعد رکو کے بعد اڑھ کے رفول دین کرتے ہیں تو ہاتھ بادنا چاہیے کی نہیں بانا چاہیے تو دیکھئے رکو کے بعد ہاتھ بادنے کا جو عمل ہے یہ بعض لوگ پائے جاتا ہے لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ سنت سے یہ وارد نہیں ہے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ علمہ الوانی رحمہ اللہ نے تو باقادہ اس کو بیدات بلکہ بیداتن زلالہ کا ہے کہ گمراہ کن بیدات ہے شیخ علمہ الوانی رحمہ اللہ نے اس میں بہت سختی سے اس کی تردید کیے اور حقیقت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا کوئی نامو نشان نہیں ہے اور اسلام کی پوری تاریخ میں اتنے فقہہ گزرے ہیں اتنے علماء گزرے ہیں لیکن جو صلف کا طریقہ ہے صلف کے جو فتاوہ ہیں جو آثار ہیں دیکھیں صحاب کرام کتابین کے جو آثار آثار کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں آثار تو کتب حدیث میں بھی ہیں کتب حدیث آپ دیکھ لیں شہبہ دیکھ لیں جو بھی آثار کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو صحابہ کے بارے میں یا تابین کے بارے میں ایک بھی اثر نہیں ملے گا ان کے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہی تھا ہی نہیں یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں یہ بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو باقدہ بنا لیا ہے امام احمد رحم اللہ کے بارے ملتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر رکو کے بعد کوئی باندھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے انہوں نے اپنی رائے پیچ کی تھی بس شیخ علوانی رحم اللہ نے بہت اچھے انداز میں اس کو واضح کیا ہے کہ امام احمد بن حمل رحم اللہ نے اس کو سنت قرار نہیں دیا ہے اختیار دیا ہے اور زائزی بات ہے کہ امام احمد رحم اللہ رکو سے پہلے ہاتھ بادنے چھوڑنے کا اختیار نہیں دے سکتے رکو کے بعد اختیار دیا ہے ان کو لگا کہ اس میں کچھ چیز ملتا نہیں ہے تو چاہے بادنے چاہے چھوڑے یہ ان کی رائے تھی لیکن بعد کے ہمبلی فقہ نے باقاعدہ اس کو سنت بنانا شروع کر دیا اور حدیثوں کو لالاک کے اس پر فٹ کرنا شروع کر دیا یہ بہت ہی غلط بات ہے یعنی سلف کی روشنی میں صحابہ اکرام کا جو طرز عمل ہے اس کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ حدیثیں لے جا کے فٹ کریں وہ ایک رائے تھی امام محمد بن حمد رحم اللہ کی وہ بات اس رائے کی حد تک ہوتی تو چلو بھئی ایک عالم کی رائے ہے یا کچھ اور علماء نے بھی وہ رائے اختیار کی ہے لیکن یہ کی حدیثوں کو لے جالا جائے کہ فٹ کرنا اس پر اور حدیثوں کا ایسا معنی مطلب لینا جو معنی مطلب صحابہ نے نہیں لیا تعابین نے نہیں لیا ایک ایسے مسئلے کے لیے ایسی حدیثوں سے استعلال کرنا جس مسئلے کو یا جس استعلال کو سلف نے نہیں اپنایا ہے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے اس لئے شیخ خلوانی رحم اللہ نے اس کو نہ سی بدت کا ہے بلکہ بدعتن زلالہ کا ہے یہ پورا طرز عمل دیکھا شیخ خلوانی رحم اللہ نے تو بلکل اس کو پسند نہیں کیا اس لئے بہت سختی سے اس کی تربیت کی ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی بلکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے سلف کیا ہے اس کا کوئی ذکر تک نہیں ہے اس لئے سختی سے اس کو روکنا چاہیے بلکل اس کی گنجائش نہیں دینی چاہیے یہ شیخ خلوانی رحم اللہ نے اس کو بدعت کہا ہے اگر کوئی بدعت نہ بھی کہے تو بھی اس کا مطلب نہیں کہ اس کو حلقے ملے اور اس کی کوئی گنجائش دے اس کو تعقید کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے نئی نئی چیز نہیں جات کرنی چاہیے جب صحابہ سے نہیں ملتا ہمارا یہ نعرہ ہے ہمارا یہ منحج ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے منحج پر ان کے فہم پر سمجھتے ہیں تو کہاں یہاں پر صحابہ کرام کا منحج ہے کہاں یہاں صحابہ کرام کا فہم اس لئے اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بیٹھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں اجابات سے ہوں صحابہ کرام حضرت کہ میرا ایک پرارٹ ہے میرا امان کہ ہمارا والی صاحب کرے کے ونیر ہوں گا پرارٹ کے پرارو پرارٹ کے پرارو پانچ چیزہ بڑھتے ہیں تو میں کمپنی میں جاپ کرتا ہوں ملے تنخواہ پمرہ ہزار رکھتے ہیں تو کہاں میرے پر زکاة فرز رہی پرارٹ لیکے پرارٹ لیکے یہ فہیم بھائی ہیں ہیدر آباد سے سوال کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی اکثر سوالات کرتے رہتے ہیں ہمارے بہت سارے پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں مسلسل شریک ہوتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے نام رجسٹر کر دیا گیا ہے کوئی پلاوٹنگ کے والی صاحب نے یا کسی نے تو یہ جاب کرتے ہیں ان کے ایک سیلری ہے تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پلوٹ پر زکاة ہے کی نہیں اس کا جواب ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے آپ کو زمین کسی نے گفٹ کی ہے وہ کوئی تجارت نہ آپ کر رہے ہیں نہ انہوں نے تجارت کے نقطے نظر سے آپ کو دیا ہے ایک زمین ایک پلوٹ آپ کو دے دیا کسی نے تو آپ کا ہو گیا آپ اس پر گھر بنائیں گے کچھ کریں گے وہ آپ کی ایک پروپٹی ہے لیکن وہ تجارت آپ نہیں کر رہے ہیں آپ زمین کی خریدوں فروغ نہیں کر رہے ہیں آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں زکاة کی بات ہوتی لیکن چونکہ آپ تجارت نہیں کر رہے ہیں کسی نے آپ کو گفٹ کر دیا ہے تو اس میں کوئی زکاة نہیں ہے البتہ جو آپ کی سیونگ ہوگی یعنی جو آپ جاب کر رہے ہیں کچھ پیسے آپ بچا رہے ہیں وہ پیسے اگر نساب کو پہنچتے ہوں گے تو سالہ نہ اس میں دھائی فیسے زکاة ہوگی لیکن اس پلٹ بھی کوئی زکاة نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علی وبرکاتہ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہا ہوں تو دیکھیں قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سنانے کے لئے قرآن پڑھا جا رہا ہے کوئی پروگرام ہے کوئی مجلس ہے نماز ہے ایسی کوئی چیز ہے جہاں مقصود آپ اس مجلس میں آپ حاضر ہیں اور آپ کو قرآن سنانا مقصود ہے تو ایسی مجلس میں آپ کچھ دوسری ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے آپ کو خاموشی سے قرآن سننا چاہئے سیم نماز کے بارے میں یہ استثناء ہے کہ نماز میں آپ ہیں چونکہ سور فاتحہ بھی آپ کو پڑھنا ہے تو امام سور فاتحہ پڑھنا ہے تو آپ کو بھی پڑھنا ہے لیکن وہاں بھی آپ کو خاموشی سے یعنی زور سے باوازے بلند نہیں پڑھنا ہے باقی کوئی اور چیز آپ کو بلکل نہیں پڑھنی ہے تو یہ معاملہ طبقہ ہے جب قیرت ہو رہی ہو اور آپ کو سنانا مقصود ہو باقی یہ کہ کوئی امام صاحب اپنا پرسنل قریت کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو پرسنل ذکرہ سکار کرنا ہے تو اس سے اس حال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سنانا مقصود نہیں خود پڑھنا مقصود ہے یاد کر رہے ہیں یا دھرا رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے آپ کے لئے کوئی دکت نہیں ہے ورنہ اس طرح کی بات ہوگی نا تو جو حفظ کے مدر سے کرتے ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے یا یہ بہت بڑی جگہ بنانے پڑے گی آپ دیکھیں گے بہت سارے مدر سے آپ دیکھیں گے بچے جہاں حفظ کرتے ہیں قرآن یاد کرتے ہیں ایک ساتھ بہت سارے بچے بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو ایسا ہوتی ہے کہ ایک بچہ پڑھا تو باقی سب بڑھ کے سنیں گے وہاں مقصود سنانا نہیں ہے مقصود حفظ کرنا سب کو اپنا اپنا دیکھنا ہے تو ایسے ہی مساجد میں فجر کے بعد یا اثر کے بعد اگر ایمہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد ان کا خود کو یاد کرنا ہوتا ہے یا تلاوت کرنا ہوتا ہے دوہرانہ جو بھی ان کا مقصد ہے ان کا پرسنل معاملہ ہے ایسی صورت میں اگر آپ ذکر و عذکار کرنا چاہے تو اس میں کوئی خواہت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں رحمت اللہ علیہ وسلم میں بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے بہت واضح نہیں ہو سکا میرے لئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں شروع میں انہوں نے کہا ہم کسی کو نماز کی طرف بلاتے ہیں تو یہ سامنے والا اعتراض کرتا ہے ان کے ذہن میں آتا ہے کہ تقوی والی بات آتی ہے بہت منتقی بنتے ہیں تو دیکھئے اگر نیک کام کی طرف آپ کسی کو بلا رہے ہیں اور آپ مخلص ہیں یعنی آپ کے دل میں کھوٹ نہیں ہے آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے بلانے کا وہ بھی نبیوی طریقہ ہے اور بھی صحابہ اگرام کا طریقہ ہے تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ پہ کسی طرح کا بھی اجزام لگائے آپ کو تقوی دکھانے کا اجزام لگائے کسی طرح کا بھی اجزام لگائے اگر آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں ٹھیک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ کا انداز بھی صحیح ہے ورنہ اگر آپ کی نیت غلط ہے واقعی تقوی دکھانے کی بات ہے تو یہ غلط چیز ہے اور اگر نیت صحیح ہے لیکن طریقہ آپ ایسا اپنا رہے ہیں جو سامنے والے کے لئے تقلیف دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو صحیح دھنگ سے صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں کسی کو بتا رہے ہیں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کی الزامات لگانے سے آپ کو نہیں رکنا چاہیے یہ شاید آپ نے پوچھا ہے یا ہو سکتا ہے آخر میں آخر کی الفاظ سن کے یہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا ہے اگر ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو کیا ہمیں گناہ ملے گا کی نہیں ملے گا تو دیکھیں اس کی الگ الگ حالتیں ہیں اگر سامنے والا جو نماز نہیں پڑتا ہے اس کو پتا ہی نہیں اس کو نہیں پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ ملے گا نماز پڑھنا کتنا بڑا پاپ ہے وہ کسی پروگرام میں نہیں گیا کسی جلسے میں نہیں گیا اس کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کچھ نہیں جانتا ہے اور آپ کے پاس ہوا علم ہے تو آپ کے لئے بتانا ضروری ہے یعنی آپ اتنی بات جانتے ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ اس شخص کو آگاہ کریں کہ اس میں گناہ ہے لیکن ایسے حالات آج بہت شاز و نادری ہو سکتے ہیں ملہ بہت ناممکن سی بات لگتی ہے کہ کسی مسلمان کو یہ نہ پتا ہو کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اس لئے اگر آپ کسی کو نماز کیلئے نہیں بلا رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو گناہ ملے گا نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہر شخص کی ہے اور ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو نماز پڑھنا چاہئے اگر آپ کسی کو بلاتے نہیں یہ نماز کی دعوت نہیں دیتے ہیں اس کا یہ ملوم نہیں کہ اس تک دعوت نہیں پہنچی ہے یا اس تک علم نہیں پہنچا ہے آپ تو گھر گھر موبائل ہیں اور وسائل ہیں لگوں کے پاس تو آج تو اور زیادہ اس بات کا امکان نہیں رہ جاتا ہے کہ کسی کو پتا نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے پاپ ہے گناہ ہے اس لئے اگر آپ کسی کو آج کے حالات میں کسی کو مسلمان کو آپ نماز کے لئے نہیں بلاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہ گناہ ملے گا الا ایک ہی واقعی ایسا بندہ ہو جس تک دعوت نہیں پہنچی جس کو یہ نہیں پتا ہے اور آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کو بتانا چاہیے لیکن اس سب کے باوجود گرچہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے اس کو دعوت نہیں دیں گے تو تو بھی آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے ایک دعوتی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی منکر کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے روکیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرآم انکو منکرن فلیغیر بیدی کہ تم میں سے کوئی غلط بات دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اپنی زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانے تو اس لئے گرچہ آپ اس کو اگر نماز کے لئے نہیں بلائیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا پھر بھی آپ کو اسے بلاتے رہنا چاہیے اور صحیح بات کی دعوت اس کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہے لیکن اس میں کسی طرح کا قبر نہ ہو غرور نہ ہو گھمن نہ ہو ورنہ لینے کے دینے پر سکتے ہیں بجائے اس کا جو نفسان دیکھ رہا ہے اس سے بڑا نفسان آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ نے تکبر غرور یا اس طرح کی بڑی بڑی بات کہی دی جو نہیں کہنے چاہیے جیسے سننے نبی دعوت کی روایت ہے کہ ابن اسرائیل میں دو لوگ تھے اہدوہما مجتہدن فی العبادتی والآخر مزنی کہ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا دوسرا گنے گار تھا تو جو عبادت گزار شخص تھا یہ بار بار جو ہے گنے گار شخص کو ٹوکتا تھا بتاتا تھا تنبی کرتا تھا کہ اہو عبادت کرتے ہیں تو ایک دن اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہا دیا کہ تم میرا ٹھیکے دار ہو کے پیدا ہوا ہے تو یہ شخص جو عبادت گزار تھا اسے غصہ آ گیا اور اس نے یہ کہے دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھیں مافی نہیں کرے گا تو ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا جو گنہگار تھا اور یہ شخص جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ میں اسے جنت میں بھیج رہا ہوں کیا تو روک سکتا ہے تو نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ اسے معاف نہیں کروں گا یہ تو کون ہوتا کہنے والا اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو تو وہ شخص جو اس کو بلا رہا تھا وہی سیدھا جہنم میں چلا گیا اس لئے ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ آدمی خود کو جہنتی سمجھے اور سامنے والے کو جہنمی بنا دے تو یہ طریقہ اپنائیں گے تو الٹا آپ کا نقصہ نمسکتا ہے تو جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر دعوت دینی چاہیے لوگوں کو خیر کی طرح بلانا چاہیے امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں آگے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شک مہدر آبست سے بات کر رہا ہوں میرے ماں حمد صحیح ہیں شک مہدر آبست سے بات کر رہا ہوں سوال تھا کہ میں ایک دیلیوری کا جواب کرتا ہوں کمپنی میں یہ کمپنی کا نمک لینکٹ ہے تو یہ کمپنی میں شخص کچھ ایٹم ہے جو اسلام میں حرام ہیں جن کا بیشنا اسلام میں جائز نہیں ہے جیسا کہ سوگر کا گوشت ہے اور الکول فری بھیئر ہے شراب جسے کہتے ہیں شراب نہیں لیکن وہ الکول فری بھیئر ہے تو کبھی کبارا میں یہ بھی کسٹمر کو لے جا کر جنا پڑتا ہے تو کیا ایسے کمپنی کو جواب کرنا جائیں سہی کہ شیف میں یہاں پر اگریویت کا کام کرتا ہوں تو یہاں سے مجھے ایٹم سے جا کر لوگوں کے پاس جنا پڑتا ہے لیکن اکثر اس میں جو ایٹمز ملتے ہیں وہ ایٹمز جو ہے نا ضروری اشیاں ہوتے ہیں دوڑ بہنی ترکاری بھاجی بڑھاثے ہیں ک verloren کے اندرval کے سامان اکھتے ہیں لیکن اکثر اس میں دوڑ بھی لکھ جانا پڑتا ہے لیکن ایک اکثر اس میں لگه جانا پڑتا ہے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی کمپنی ہے جس میں ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں یعنی اس کمپنی میں مال لیے بہت سارے شعبیں ہیں کھانا فوٹ فروٹس کچھ بھی سپلائی کیا تھا گھر گھر کوئی آرڈر کر کے مانگاتا ہے تو کہیں کہ عام تو اسے تو حلال چیزیں ہوتی ہیں سبجی وغیرہ ہیں یہ پہنچانا رہتا ہے گھر پہ لیکن کبھی کبھی حرام چیزیں بھی سور کا گوشت ہے شراب ہے یہ چیزیں کسی نے مانگا لیا تو یہ بھی جا کے پہنچانا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اکثر نہیں رہتا ہے لیکن چھے چھے مہینے پہ یا پانچ مہینے پہ جو ہے یہ آرڈر آ جاتا ہے کبھی اور کہتے ہیں اگر آرڈر آئے ڈیلی آئے تو ڈیلی یہ کرنا پڑے گا تو ایسی کمپنی میں جاب کر سکتے کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں جاب کر سکتے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو حلال اشیاء کو آگے سپلائی کرنا ہے کسی کو دینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ عام آپ کا ایسا ہے کہ اس میں حرام چیز بھی آپ کو دی جا سکتی ہے کہ فلال جگہ پہنچاؤ تو کسی بھی صورت میں ایسی کمپنی میں جاب کرنے کی گنجائش نہیں ہے چاہے چھے مہینہ نہیں بلکہ چاہے پورے سال میں ایک دفعہ ایسی حالات پیش آئیں پھر بھی آپ ایسی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے ہیں اب رہا مسئلہ آخر میں جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی نے کمپنی میں جاب کیا ہے تو وہ حرام ہے یا حلال ہے تو اگر آپ نے اس میں جو حرام سپلائی کی ہے جو حرام کام کیا ہے کیونکہ عام طور سے اس میں جو کام ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اچھی چیزیں ہی آپ سپلائی کرتے ہیں تو زیادہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ تو بھائی ایک خیر کا کام کیا ہے مطلب اچھا کام کیا ہے جائز کام کیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو آپ نے حرام کام کیا ہے یعنی حرام چیزوں کا پہنچا ہے تو اس کا گناہ تو بہرحال ملے گا اس سے توبہ کرنا چاہیے لیکن یہ پوری نوکری لینا بھی کیونکہ اس میں کیا ہے اس میں ایک رسک ہے کہ آپ کو حرام کام دیا جا سکتا ہے اس لئے ایسی ڈیل کرنا یہ جائز نہیں ہے ایسی ڈیل کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے اس لئے اس سے توبہ کریں اور اسی کمپنیوں میں جواب نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اپنا سوال ریکارڈ کر کے جو واتس آپ ہے اس پر آپ کو بھیجنا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں کہ چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیج دیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ریکارڈ ہو کے ملتے ہیں ہم جواب کے لئے ان کو پہلے سیلٹ کرتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریایت کرتی ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں یہ مبارک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مذہد حرام میں جو ممنوع اوقات ہیں ان اوقات میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں تو اس کی دلیل دے دیجی نہ پڑھے جا سکتے ہیں تو اس کی دلیل دے دیجی تو دیکھئے ممنوع اوقات میں نوافل جو عام نوافل ہیں وہ نہیں پڑھے جا سکتے ہیں جو سببی نمازیں ہیں جیسے جنازے کی نماز کا مسئلہ ہو گیا یا این اسی وقت سورج گہن کا مسئلہ آ گیا اس کی نماز پڑھنی ہے یا اسی وقت آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تحیط المسجد کی جو نماز وہ پڑھنی ہے تو یہ استثناء ہے اس کے لئے ایکسپشن ہے یہ نمازیں پڑھ سکتا لیکن عام جو نوافل ہیں وہ ممنوع عوقات میں آدمی نہیں پڑھ سکتا چاہے مسجد حرام ہو چاہے کوئی بھی مسجد ہو چاہے گھر ہو کوئی بھی جگہ ہو مسجد نہیں کوئی بھی جگہ ہو ممنوع جو عوقات ہے اس میں نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے اب بھائی صاحب نے کہا ہے کس کی دلیل کیا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے عبادتوں کا ثابت نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ وہ نہیں کرنا ہے ایک اصولی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اصول بنا ہے اور یہ رول احادیث سے لے کر ہی بنا ہے جیسا مسجد آمد وغیرہ کی روایت اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو جیسا چاہو کرو لیکن جب تمہارے دین کا معاملہ ہے تو میری طب رجوع کرنا ہے یہ اور جیسی بہت ساری احادیث اور آیات سے فقہہ نے باقعدہ ایک اصول بنایا ہے کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ بائی ڈیفولل ساری چیزیں حرام ہیں آپ کو وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے اور جو معاملات ہیں اس میں بائی ڈیفولل ساری چیزیں حلال ہیں حرام کرنے کے لئے آپ کو ثبوت چاہیے اگر حرام کا ثبوت نہیں ملتا تو بائی ڈیفولل وہ چیز حلال ہو جائے گی اور عبادات میں اگر کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو بائی ڈیفولل وہ چیز حرام ہوگی تو ممنوع اوقات میں نوافل پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے کیوں پڑھیں گے بلکہ یہ جو آپ نے کہا ممنوع اوقات ممنوع عقاد کا مطلب کیا کہ حدیث میں منع کیا گیا تو جب منع کیا گیا تو پھر آپ پوچھیں کہ نہیں پڑھنے کی کیا دلیل ہے یہ بہت عجیب بات ہے جس سے حدیث میں آتا ہے شراب قرآن میں بھی ہے شراب حرام ہے شراب مت پیو اب کوئی کہے کہ شراب حرام ہے تو شراب نہیں پیسکتے اس کی کیا دلیل ہے جب شراب حدیث آگے کہ شراب نہیں پینا ہے فر آدمی کہے کہ شراب نہ پینے وہاں دلیل کیسے مانگئے تو آپ نے ممنوع اوقات کا ممنوع یعنی منع ہے جب آپ خود یہ ماند رہے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے منع ہے تو پھر آپ الگ سے کیسے ثبوت مانگ رہے ہیں کہ اس میں منع ہے اس کی دلیل دیارہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں ممنوع اوقات کہ اس میں نماز پڑھنا منع ہے تو مطلق نمازیں پڑھنا منع ہے ایکسپشن ہوگا جو سب بھی نمازیں ہیں اس کی بات الگ ہے لیکن جب منع کر دیا گیا تو اس میں عبادت سے روک دیا گیا تو اس میں ہم جو ہے کوئی عبادت نہیں کر سکتے ایک تو یہ کہ عبادت کے معاملات میں ثبوت نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز آپ نہیں کر سکتے اور یہاں تو واضح حدیثیں موجود ہیں کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنا اور خود آپ اس کو ممنوع اوقات سے تعبیر کر رہے ہیں تو آپ جو ممنوع اوقات بولنے اس کا مطلب اس کے پیچھے دلائل ہیں جن دلائل کی بنیاد پر آپ ممنوع اوقات کہہ رہے ہیں انہی دلائل کی بنیاد پر وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں جو دوسری سببی نمازیں ہیں ان کا معاملہ لکھ ہے لیکن باقی عام نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ منع کر دیا گیا آپ نے خود کہا ہم ممنوع اوقات جب منع کر دیا یہی دلیل ہے منع کرنا دلیل ہے کیونکہ ممانیت آ چکی ہے روک دیا گیا اس نے نہیں پڑھ سکتے اور عبادت کے معاملے میں اگر روکا نہ بھی گیا ہوتا پھر بھی اگر کوئی خاص ثبوت نہ ملے کسی عبادت کا تو اس عبادت کو ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں خصوصی طور پر اگر کوئی عبادت کرے گا اس کا خاص ثبوت نہیں ہوگا تو اس کو انجام نہیں دے سکتے ہیں تو خلاص ایک علام یہ کہ ممنوع اوقات میں چاہے مزید حرام ہو چاہے دوسری مساجد ہو چاہے گھر ہو چاہے گھر کے بار ہو کوئی بھی جگہ ہو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جب حدیث میں منع کر دیا گیا تو منع کرنے کے بعد کسی بھی طریقی نمازوں کا ثبوت ایکسپشن نہیں ملتا ایکسپشن ملے گا سبھی بھی نماز کے لئے کیونکہ سبب سے وہ آبستہ ہے اس لئے ان کا معاملہ لگے باقی عام نوافل نہیں پڑھ سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں مولیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن ہے میں مدھومنی زیرا سے تعلق رکھتا ہوں بیہار سے شیخ میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا کیسا ہے اس کے تعلق سے جو صحیح رہنمائی ہو پرمائے تاکہ صحیح دن پہ عمل کیا جائے جزاک اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا کیسا ہے دیکھیں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا عام رواج نہیں ملتا ہے صلف کے ہاں صحابہ کے دور میں کتنی ہستیوں کا انتقال ہوا خبریں آئیں لیکن نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا گیا تابعین کے دور میں کتنی وفاد ہوئی لیکن نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا گیا وہ جو نجاشی والی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی نماز جنازہ پڑھی اس کے پیچھے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے علاقے والوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہوگی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی حالانکہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اصل نکتہ یہ ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام کے ہاں عمل نہیں تھا اس لئے نجاشی کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ پڑھی ہے اس کی کیا وجہ تھی اللہ ہی بہتر جانے لیکن چونکہ صحابہ کا عمل نہیں رہا ہے صحابہ کرام نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا ہے اس عمل سے یہ نہیں سمجھا ہے کہ ہم کسی کے بھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں دیکھیں خلفاء راشدین کا انتقال ہوا بڑی بڑی ہستیوں کا انتقال ہوا اتنی بڑی بڑے لوگوں کی موت ہوئی ان کی افات ہوئی لیکن ایک بھی کوئی سنگل مثال بھی نہیں ملتی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے کہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہو اس لئے جو شیخ حلبانی رحم اللہ کی بات ہے اکام الجناز میں وہ بہت معقول لگتی ہے کہ ہمیں اس کا ریواز نہیں ڈالنا چاہیے اگر اس کا ریواز ڈالتے ہیں تو مسئلہ آج کل تو کہیں کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں کوئی بھی کسی بھی شخص کا انتقال ہوا مسجد میں ایک درخواد ڈال دیتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ پڑنا ہے اس طرح تو مساجد بک رہیں گی یعنی ہر نماز میں آپ جائیں اور جیسے جماعت ختم ہوتی ہے وہاں جنازے کی جماعت کھڑی کر دیں اس طرح سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ نہیں رہا ہے سلف کا کہ کسی کی بھی موت پر نماز جنازہ پڑھی جائے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ نجاشی جیسے معاملات جس کے لگے اس سے کچھ معاملہ میل کھائے جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے سپورٹر نہیں تھے وہ بہت زیادہ کھل کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا تو وہ ایک شک رہے ایک شبہ رہے کہ ان کی جنازہ نہیں پڑی گئی ہم نے کہتے ہیں نجاشی کے بارے میں کوئی واضح روایت موجود ہے کہ یہ جنازہ نہیں پڑی گی لیکن امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اسلام جو ہے چھپا کے رکھے تھے یعنی بہت سارے اسلامی حکامات پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ نہیں تھی بہت بڑا مسئلہ ان کا نہیں تھا اس لئے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہیں پہ فسا ہے اس کی جنازہ نہیں ہو سکی یا کوئی مسئلہ ہے تو چلو گائبانہ پڑھ لیں جیسے بھی ہمارے یہاں جو سال گزرا ہے کرونا والا تو کرونا والے سال میں کیا تھا بھی وہ لاش لے جا کے قبر میں ڈال دیے جنازے کا کوئی سٹپ ہی نہیں ہے تو ایسے حالات میں ہم ایک ہیں کہ چلو نمائے جنازہ گائبانہ پڑھ لیتے ہیں یا کوئی آدمی کہیں پہ سمندر میں سفر کر رہا تھا ڈوب کے مر گیا کچھ پتے نہیں چلا تو چلو یہ پتا چل گیا کہ بھی مر گیا ہے لیکن آپ کے سامنے لاش نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو چلو نمائے جنازہ گائبانہ پڑھ لیتے ہیں تو ایسی کوئی چیز ہو ایسی کوئی شکل ہو ایسی کوئی حالت ہو تو بار سکتے ہیں باقی عام معمول اس کو نہیں بنانا چاہیے میں دیکھے آپ کو جواہ مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام یاسین ہے میں بیجوڑا سے بل رہا ہوں شیخ صاحب کل ہماری مسجد میں آسر کی نماز میں امام صاحب نے گنتی سے دوسری رکار میں تین سجدے کی ان کو رقبہ میں دینے کا موقع نہیں ملا کیونکہ سٹن سے چلے گئے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا انہوں نے اپنے چار رکار مکمل کر کے سہو کے سجدے کے بردے سلام پھیر دیا بعد میں ان سے کہا بھی تو انہوں نے سجدے کی انہیں نماز دھو رہی ہمارا سوال ہے کیسے طرح نماز ہو جاتی ہے عزت یاسین بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام صاحب نے کسی نماز میں تین سجدہ کر لیا دوسردہ و ترقات میں تین سجدہ کر لیا اور ان کو لقمہ دینے کا بتانے کا سبحان اللہ بلنے کا موقع ہی نہیں ملا چار رکعت کی نماز ختم ہوگی نماز کی ختم ہونے کے بعد امام کو بتایا گیا کہ بھئی آپ نے تین سجدہ کیا پھر بھی امام نے سجدے سو نہیں کیا تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے کہ اس نے غلطی سے سجدہ کیا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے اضافہ کرے گا تو نماز باطل ہوتی ہے جان بوجھ کے لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا انہوں نے غلطی سے کیا ہے ان کو پتا نہیں چلا آپ خود کہہ رہے ہیں تو نماز تو باطل نہیں ہوگی یہ پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے جس کو لے کے آپ زیادہ پریشان دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ اتمنان کر لیجئے کہ نماز صحیح ہے نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات جو آپ کو شاید پریشان کر رہے ہیں کہ امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا امام صاحب نے نہیں کیا اس کا ٹینشن مطلب ہے آپ کر لیں آپ کو معلوم ہے کہ تین سجدہ ہو گیا تھا تو آپ پہ ضروری ہے سجدہ کرنا ہو سکتا ہے امام کانفیڈنس میں ہو کہ ہم نے اضافہ نہیں کیا ہو سکتا آپ کی بات سے مطمئن نہ ہو نہیں کیا اس کی مرض نہیں کیا اس سے نماز باطل نہیں ہوگی آپ کو یقین ہے کہ تین سجدہ ہو گیا تو آپ کیجئے سجدہ سے امام کے پیچھے مت پڑی ہے امام نے نہیں کیا کوئی ٹینشن مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی حجت مت کیجئے آپ اس کی مرض ہی کرے نہ کرے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا اس کو مکمل ہو کہ ہم نے غلطی نہیں کیا آپ کو جو ہے غلط سمجھ رہا ہو یا کیا مسئلہ ہے وہ جانے لیکن بہرحال کسی وجہ سے بھی کسی بھی وجہ سے اگر امام صدیس ہو نہیں کرتا ہے تو آہل علم نے لکھا ہے کہ جو مسلیان ہیں جو مختدی حضرات ہیں اس کے پیچھے نہ پڑیں آپ کو اگر پورا یقین ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے ساتھے سو کیجئے آپ لوگ ملکے ہیں امام کو تنگ مت کیجئے اس کو پرشان مت کیجئے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام نے انجانے میں ایک سزدہ بڑھا دیا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں کمی ذاتی کرتا ہے تو یہاں پہ سزدے سو کرنا چاہیے یہ حدیث میں ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 572 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اضافہ کر دے یا کم کر دے کم کرے یا ذاتی کرے ہر صورت میں اس کو سزدے سو کرنا چاہیے تو سزدے سو تو ان کو کرنا چاہیے اگر واقعی ایسا ہوا لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو نماز باطل نہیں ہے اور انہوں نے نہیں کیا تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں آپ کو خود کرنا ہے ایسا نہیں کی ایمام سزدے سو کرے گا تبھی آپ کو جوہک کرنا اگر ایمام نہیں کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے گلتی ہوئی تو آپ کریں ایمام کے پیچھے نہ پڑیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اسلام میں اکیل احمد بھول رہا ہوں ایسا جرہا یہ بتائیے کہ جیسے ہمارے یہاں جو ہے کھیت خریہان پر لیا جاتا ہے جیسے کی کسی نے پچاس ہزار روپیہ لے لیا ہے کہ جب تک ہم آپ کا پیسہ نہیں دے پائیں گے تب تک آپ میرا کھیت لے لینا جوشنا بھونا اور جب ہم آپ کا پیسہ دیں گے آپ کو میرا کھیت چھوڑ دیں گے تو میرے سمجھ سے تو یہ گلت لگ رہا ہے کہ پیسہ کا پیسہ بنا ہوا ہے پیسہ اتنا ہی بینا پڑے گا اور کھیت بھی لے کے جوٹ رہے ہیں تو یہ بیاج کا ہی سسٹم ہے سود بیاج والا سسٹم لگ رہا ہے مجھے مطلب میں وہ سوچ رہا تھا تو جرہ اس کا قرآن اور حدیث کے مطابق بات پتھائیں انشاءاللہ اسلام علیکم یہ عقیل بھائی صاحب ہیں یہ روپی سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کھیت رہن پر دیا جاتا ہے یعنی پچاس ہزار روپیہ ایک کسی کو قرض لینا ہے پچاس ہزار روپیہ لیتا ہے اور سامنے لوگ اپنا کھیت دے دیتا ہے رہن پر اور وہ جوتا بوتا کرتا ہے تب تک اس کا کھیت استعمال کرتا ہے جب تک کہ سامنے والا اس کا پیسہ واپس نہ کرتے ہیں تو بھائی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے سود بیاج لگ رہا ہے لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کنفرم کرنے کے لئے کیا ہے تو حقیقت میں بھائی صاحب یہ سودی ہے یہ سود ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو شاید دھروہر ایسے کچھ بولتے ہیں دیات میں تو یہ سود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ جو قرض لیا اس پہ وہ فائدہ جو قرض دیا ہے کسی نے اس پہ اسے پہ فائدہ لے رہا ہے اور یہ ذابطہ ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے تو پچاس ہزار جو دیا ہے کسی کسان کو اور اس کے بدلے میں اس کا کھیت لے کے بیٹھا ہوا ہے جود بورا ہے تو یہ پچاس ہر بھی واپس لے گا بعد میں اور اس پر یہ پلس بینیفٹ جو اٹھا رہا ہے یہ سراسر سود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا ایک چیز اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو سود ہے یعنی کھیت کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو جو رہن بولنے یہ بھی غلط ہے یہ رہن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رہن کسی بھی قرض کا جو اماؤنٹ ہے اس کے آس پاس ہوتا ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اب یہ پچاس آر کی رقم دے کے اور دس لاکھ کا کھیت لے لے تو یہ تو غیر معقول چی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ رہن میں وہ چیز لی جاتی ہے دی جاتی ہے جس کو آدمی ضبط کر سکے جو قابل ضبط ہو جیسے زیورات ہیں میں نے کسی کو ایک لاکھ روپیہ دیا اور ایک لاکھ روپیہ کی زیورات اپنے پاس رکھ لیا وہ اگر ہمارا پیسہ نہیں دے گا زیورات میں نہیں دوں گا ضبط کر سکتا ہوں لیکن جو یہ کھیت ہے تو اس کے نام ہے رجسٹر ہے اس کے نام میں ناما چڑھاو ہوں اس کے نام پر تم کہاں سے لے لوگے یہ رہن کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ رہن کیسے ہو کس دماغ سے آدمی اس کو رہن بولتا ہے پاگل ہو گئے ہیں لوگ سود کو حلال کرنے کے لیے جو چاہمان میں آئے مو سے نکال دیا تو نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ رہن نہیں ہے وہ سود ہے رہن کیسے ہو گا اگر وہ نہیں دیا پچاس دار تو اس کا کھت لے پائیں گے وہ مال کے بھاگا دے گا آپ کو اس کے نام چڑھا ہوا ہے آپ کیسے لے لیں گے اس کا کھت تو یہ رہن نہیں ہے یہ یہ سود ہے اس سے بتنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاک کس تحریری سوالات ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ کیا اس میں جو دعا ہے اللہم جلنی من التوابین و جلنی من المتاہرین کیا یہ صحیح حدیث ہے جی ہاں بالکل صحیح حدیث ہے حسن المسلم جو میری تخریج کے ساتھ جو ہے چھپی ہوئی ہے اس میں اس کی تخریج موجود ہے اور ہماری نظر میں یہ صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک سوال ہے کی پی ایف کا پیسہ حرام ہے یا حلال پی ایف جو پیسہ پرائیویٹ فنڈ اس کا مطلب ہوتا ہے تو پی ایف جو پیسہ ملتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے حلال ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں البتہ ہے اس میں جو ایک مسئلہ جو سود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایڈ ہوتا ہے تو اس کی آپ تفتیش کیجئے واقعی اگر اس میں سود وغیرہ کوئی مسئلہ ہے تو اتنا حساب الگ کر دیجئے لیکن آپ کے سیلیری سے کٹ ہو کے جو جو جمع ہوتا وہ آپ کو ملتا بروقت آپ کو نہیں بتا سکتے بعد میں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکیں اس لئے بہتر ہوگا کہ یہ مسئلہ آپ کسی اور سے بھی پوچھ لیجئے پی ایف کا جو مسئلہ آگے بھرتے ہیں ایک اور سوال ہے السلام علیکم وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر what is the opinion of the اہل حدیث scholars regarding احمد رضا مریلوی can we consider him to be a مسلم can we make دعا for him I am just asking for my رضا صاحب کے بارے میں اہل حدیث علماء کا کیا کہنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی اہل حدیث علم نے ان کو کافر قرار دیا ان کی تکفیر کی یہ میری معلومات میں نہیں ہے کہ ان کی تکفیر کسی نہیں کی ہو ہاں جب تکفیر نہیں کی گئے تو بائی ڈیفال تو بھئی اپنے آپ کو مسلمان کر دے تو ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں لیکن تکفیر مجھے نہیں معلوم کسی نہیں کی ہے البتہ یہ ہے کہ بھائی وہ دوسروں کی تکفیر کرتے تھے یا بیدتی کہتے تھے سخت تھے اس معاملے میں اللہ میں احسان الہی رحم اللہ کی جو کتاب ہے بریلویت تو اس کو آپ پڑھیں تو اس میں انشاءاللہ اس تعلق سے کافی باتیں آپ کو ملیں گی باقی دعا وغیرہ کا جو مسئلہ ہے تو دیکھئے ایک ہوتی امیمی دعا عام طرح سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں سارے مسلمان جن کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں سب اس میں شامل جاتے ہیں اور ایک ہوتا خصوصی دعا کسی کے لئے تو خصوصی دعا خاص طور سے دعا کرنا یہ جو بزرگ ہیں نیک ہیں اور جن کی اسلام کے لئے بہت بڑی خدمات ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے خصوصی دعا کی جاتی ہیں باقی جن کے بارے میں یہ ملے کہ انہوں نے بیدعات کو رواج دیا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے خصوصی دعا نہیں کی جاتی ہے تو جن کا یہ موقف رہے گا ان کے بارے میں کہ انہوں نے بدعات کو رواج دیا ہے تو خصوصی دعا میں کیسے یاد کریں گے تو یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے اہل علم کا طریقہ نہیں رہا ہے جنہوں نے بدعات کو رواج دیا ہے ان کو خصوصی دعا میں یاد کیا جائے ہاں عام دعایں ہیں اگر ان کی تکفیر نہیں ہوئی ہے عام دعا آدمی کرتا ہے تو عام دعا میں چاہے کتنا بڑا گنے گار شخص ہو کتنا بھی فاسق فاضر شخص ہو کتنا بڑا بدتی ہو عام دعا میں وہ بھی شامل ہو جائے گا لیکن خصوصی وقت نکال کے ایسے لوگ لے دعا کرنا تو یہ سلف کا طریقہ نہیں ملتا ہے کہ کسی بیدتی کو دعا میں خصوص طور پر یاد کرتے ہوں تو یہ چند باتیں ہیں باقی ڈیٹیل کے لئے آپ علم احسان الہی زہر رحم اللہ کی کتاب البریلویہ پڑھیں اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے تو انشاءاللہ اس میں تفصیل آپ کو ملے گی امید ہے ایک اور سوال ہے ایک آدمی کی جادات میں دوسری بیوی کا حق ہے یا نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھئی دوسری بیوی کا کیوں نہیں ہے اگر کسی بندے نے دو شادی کیے تو دوسری بیوی کا اتنا ہی حق ہے جتنا پہلی بیوی کیا بلکہ ہو سکتا ہے پہلی بیوی کا کوئی بھی حق نہ ہو صرف دوسری بیوی کا ہو کب جب پہلی بیوی مر جائے اگر پہلی بیوی فوت ہو گئی شہور کی زندگی میں تو ویراسط سے اس کا سارا تعلق ختم ہو گیا اب صرف دوسری کو وراسط میں حصہ ملے گا اگر شہور کی زندگی میں پہلی بیوی مر گئی اس نے دوسری شادی کیا یا دو شادی کیا تھا پہلی مر گئی دوسری باقی ہے تو اس کی جائداد میں حصہ صرف اور صرف دوسری کو ملے گا پہلی کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ اسلام کا قانون ہے کہ کسی شخص کی صاحبہ جائداد کی حیات میں کوئی مر جاتا ہے اس کی زندگی میں اس کا کوئی رشتہ دار جو بعد میں مرتا تو وارش بن سکتا تھا اگر وہ پہلے مر گیا وہ وارش نہیں بنے گا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور زندگی میں تو کسی کا میاں بیوی کے ایک دوسری پر کوئی حصہ ہوتا نہیں ہے کوئی حق ہوتا نہیں ہے مالی اعتبار سے سوائے اس کی جو بیوی کے اخراجات شہر کے ذمہ لگائے ہیں اسلام نے وہ اخراجات شہر اٹھائے گا مثلا اس کا کھانا پینا رہنا سینا علاج موال جائے یہ سارے اخراجات شہر اٹھائے گا لیکن پرابرٹی میں حصہ دے دینا یہ نہیں ہے ہاں مرنے کے بعد بیوی کا حصہ اولاد ہے تو ایک بٹا آٹھ اولاد نہیں ہے تو ایک بٹا چھار تو جو بیوی زندہ ہوگی وہ حصہ پائے گی قطع نظر اس کے کی وہ پہلی بیوی ہے یا دوسری اگر دو شادی کیا ہے پہلی بیوی مر گئی تو صرف دوسری کو حصہ ملے گا دوسری مر گئی تو صرف پہلی کو حصہ ملے گا دونوں ہیں تو دونوں کو حصہ ملے گا لیکن اس میں یہ سوال آنا یہ بہت عجیب سوال ہے کیا دوسری بیوی کا حصہ ہے کیوں نہیں اس کا حصہ ہے جتنا حصہ پہلی بیوی کا اتنا ہی حصہ دوسری کا ہے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے اسی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فر ملیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان نہیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح سوال پوچھتے بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ